اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی مہندی لگائیں مہندی لگائیں تو کون سی لگائیں اکثر سوال کیا جاتا ہے جن کو اجازت ہے وہ کون سی لگائیں علماء نے لکھا ہے کہ ایسی مہندی جو بالکل کالی سیاہ و حدیث میں وہ منع ہے وہ نہیں لگانی کالی سیاہ نہیں لگانی جس نے لگانی بھی ہو بزرگوں کو تو ایسے ضرورت نہیں کسی کے بال جلدی سفید ہو گئے نسل زکام سے ہو جاتے ہیں کیرہ پڑھنے سے ہو جاتے ہیں بیماریاں سے ہو جاتے ہیں تو وقت سے پہلے ہو گئے اگر انہیں رنگین کرنے پڑے کالا سیاہ نہ رنگوں مہندی اور کتم ملا کے ان کو اگر لگائیں مہندی ہوتی ہے پیلے رنگ کی پیلا سا رنگ چڑھتا ہے اور کتم ہوتا ہے سبت رنگ کا ان کو اگر ملائیں تو کلیجی رنگ ڈارک براؤن بن جاتا ہے یہ لگانے کی اجادت ہے نمبر دو ایسی مہندی لگائیں جس کا رنگ چڑھتا ہو لیپ نہ چڑھتا ہو سمجھ آئی بات رنگ چڑھیں لیپ نہ چڑھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں آج کل ہماری بچییں گھروں میں مہندی جو لگاتی ہے نا آج کل وہ کون مہندی آتی ہے اس کا رنگ نہیں چڑھتا اس کا لیپ چڑھتا ہے پہلے زمانے میں ہم بھی چھوٹے ہوتے ہوئے عید کے موقع پہ تھوڑی بہت جو لگا لیتے تھے اس کا رنگ چڑھتا تھا مہینے میں جا کے اترتا تھا اور یہ جو بچییں آج مہندی لگاتی ہیں کون مہندی یہ اس کو اگلے دن اتار لو یہ چھلکے سے اتریں گے تو یہ لیپ ہے یہ لیپ لگا ہوا ہو ہاتھ پہ لیپ چڑھا ہوا ہو بالوں میں لیپ والی اگر مہندی لگا لی اگر تیرا غسل نہ رہا غسل کرنا پڑا جب تک وہ لیپ نہ اترے تیرا غسل نہیں ہوگا اسی طرح سے ہماری بچیوں نے بیٹیوں نے جوان بچیوں نے گھروں میں مہندی لگائی لیپ چڑھا ہوا ہے جب تک یہ لیپ اتریں گا نہیں واجب غسل نہیں ہو سکتا اس کا وضو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وضو کے آزا جب تک پوری طرح دھولیں گے نہیں اس وقت تک وضو نہیں ہوگا لہٰذا یہ لیپ جہاں ہو گیا جب تک نیچے پانی نہیں جائے گا وضو نہیں ہوگا جب تک پانی نہیں جائے گا غسل نہیں ہوگا اس کا نقصان کیا ہے آج اگر میری بیٹی نے کسی بہن نمہندی لگائی ہوئی ہے ایسی جس کا لیپ چڑھ جاتا ہے اگر اس کا غسل کوئی نہیں اپنی طرف سے غسل کر لیا لیکن غسل نہیں ہوا بغیر غسل کے نمازیں پڑی جا رہی ہے بغیر غسل کے تلاوت کی جا رہی ہے اسی طرح ہماری بچییں نیل پالش لگا لیا کرتی ہیں اگلے دن تک وہ نیل پالش نہیں اترا دو تین دن تک وہ نیل پالش لگی ہوئی ہے اس کا لیپ چڑھا ہوا ہے اسی حال میں بچییں وضو کر کر کے نمازیں پڑتی جا رہی ہیں ان کو مسئلے کا نہیں پتا ان کا قصور نہیں ہے ان کو مسئلے کا نہیں پتا آج جا کے بتانا ہے اور عید کے دنوں میں دیکھنا بھی ہے بیٹی بہن اممہ بیوی جس نے مہدی لگائی دیکھیں یہ مہدی رنگ والی ہے یہ لیپ والی ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس بچی کا وضو نہیں ہو رہا جس کا غسل نہیں ہو رہا خود اندازہ لگائیں بغیر وضو بغیر غسل کے قرآن لیے بیٹی ہے نمازیں پڑھ رہی ہیں الڈا گناہ میں اس کو مل رہا سارے جا کے یہ مسئلہ بتائیں گے شرم نہیں کر رہی شرم کریں گے گناہگار آپ ہیں کل قیامت والے دن یہ بچیے یہ بیٹیے آپ کی بیوی ماں بہن قیامت والے دن آپ کا گریبان چار عورتیں پکڑے کھڑے ہوگی چار عورتیں اممہ کو تُو نے بتانا تھا نہیں بتایا اممہ تیرا گریبان پکڑے گی بیوی کو تُو نے بتانا تھا نہیں بتایا تیرا گریبان پکڑے گی بہن کو تُو نے بتانا تھا نہیں بتایا تیرا گریبان پکڑے گی بیٹی کو نہیں بتایا تیرا گریبان پکڑے گی اب گنتی خود بڑھا لو کسی کی پانچ بہنیں ہیں تو پانچ بہنیں گریبان پکڑے گی کسی کی چھ بیٹی ہیں چھ بیٹی ہیں گریبان پکڑے گی پہنچائیں گے میرا پیغام بارحال یہ قربانی کے دن ہے ان دنوں کے اندر اپنے جذبات بناو ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی دینے کے اور اپنی تمام زندگی تمام زندگی ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کو اندر لے آؤ اسی طرح سے قربانی والے جذبات دیتے دیتے زندگی گزارو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے ایک دو دن باقی ہیں قربانی آنے میں ایک بات اور سمجھا کر بات کو ختم کرنے لگاؤ نو تاریخ چاند کی نو تاریخ کی فجر سے لے کر تینا تاریخ کی اثر تک ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آماز سے تکبیرات پڑھنا ہر مسلمان پر مرد پر واجب ہے کونسی تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا ضروری ہے واجب ہے ہمیں شرم آتی ہے اکثر نوجوان نہیں پڑھتے کہ ہر ساتھ والا کیا کہے گا بڑا اونچی پڑھ رہا ہے ساتھ والے کی فکر ہے اللہ کی فکر نہیں جو تیری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے سب سے بڑا ہے کے نہیں میں نے جو کہنا ہے اللہ سب سے بڑا تو یہ جھوٹ ہے لیکن اگر میں اس سچ کو چھپاؤں تو مجھے سواب ملے گا یا گناہ ملے گا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے تو بھئی ان تکبیرات میں رب کی توحید ہے وحدانیت ہے عظمت ہے شان ہے اللہ کی عظمت کو جب بیان کریں کہ وہ اللہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس دفعہ شرم اتاریں گے ہمیں پتہ ہے ہمارا تجربہ ہے اکثر شرم کرتے ہیں میں اس لیے یہ بات سمجھاتا پھر رہا ہوں اس دفعہ پہلے میں نے کبھی اس موضوع کو نہیں اٹھایا لازمی بتاتا ہوں کیونکہ سب کو مسئلے کا پتہ ہے میری کوشش ہے شرم اتر جائے تو اتاریں گے شرم چلو جی شرم اتار کے دکھاؤ ایک دفعہ انچی آواز سے پڑھ کے دکھاؤ دو تین دو تین بندے رہ گئے ان کو شرم آ رہی ہے شرمانے والا کام کوئی نہیں اور آج میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ یہ شرم اتر جائے یہ والی ہے جو میں اتارنے ہی کوشش کر رہا ہوں باقی چیزوں میں تو ہماری شرمیں اتری ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پڑھ لے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اللہ کی تعریف کے جملے ہیں نو تاریخ نو چاند کی نو تاریخ کی جب فجر کی نماز پڑھیں گے تمہیں یاد نہ دلانا پڑھیں یاد کر کے آنا چیتا سنبھال کے آنا ذہن میں بٹھا کے آنا کوشش کرنا اس دن ان دنوں کے اندر ہماری جماعت کی نماز نہ چھوٹے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ عادت کوئی نہیں بھول جائیں تو کوئی نہ کوئی پڑھے گا ہمیں یاد آ جائے گا ہمیں سواب مل جائے گا لیکن اگر کسی وجہ سے تیری نماز جماعت سے رہ گئی تو مسجد میں نہیں آ سکا تُو نے کوئی نماز ان دنوں کی اپنی دکان پہ پڑھی اپنی فیکٹری میں پڑھی اپنے کھیتوں میں پڑھی باغ میں پڑھی گھر میں پڑھی اگر اکیلے بھی نماز پڑھی تو اپنے اکیلے کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی اسی طرح سے اونچی آواز میں تسبیح پڑھنی ہے گھر میں بھی پڑھنی ہے شرم نہیں کرنی کیسے پڑھو گے گھر میں ایک دب پھر سنا دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکیلے نماز پڑھو تب بھی پڑھنی ہے اونچی آواز سے جماعت سے پڑھو تب بھی پڑھنی ہے اونچی آواز سے لیکن گھر میں جا کے ماں بہنے بیٹیوں کو بتانا وہ پڑھیں گی ضرور لیکن آہستہ آواز سے گھر کی چار دیواری سے باہر آواز نہیں جانی چاہیے کیوں حضور نے فرمایا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے اگر مجبوری ہو نا مجبوری مرد کی بات کر رہا ہوں تو جتنا ہم یہ لنگوٹ بانتے ہیں چوتا بانتے ہیں کچھا پہن لیتے ہیں یہاں تک کا اتنا حصہ چھپانا یہ ضروری ہے اس کو ستر کہا جاتا ہے مجبوری اگر ہو کوئی لباس نہ ہو تو یہ پورا جو ہے اتنا حصہ چھپانا یہ ستر ہے میری جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی عورت یہ مرد کی بات ہے لیکن عورت پورا جسم ستر ہے پورا جسم چھپانا ایسے ضروری جیسے ہمیں یہ حصہ چھپانا ضروری اور عورت کی آواز بھی ستر ہے غیر محرم سے اس کو بھی چھپانا ضروری میرے اببا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے تو تیری آواز کا بھی پردہ رکھا ہے اللہ تو چاہتے ہیں کہ میری بندی تیری آواز گلی میں نہ جائے آگئے تیری مرضی ہے آواز تیری اللہ چھپانا چاہتے ہیں لیکن تو بزاروں میں جا کر اپنا جسم بھی نہیں چھپانا چاہتی تو عورتوں کو یہ بات جا کے سمجھانی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اس عید پر اللہ ہمیں اپنی تمام نیت ٹھیک کرنے کی نیتوں کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے اور جو بھی جیسی بھی قربانی کر رہا ہے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے یہ ٹریننگ کے دن ہوتے ہیں جیسے رمضان المبارک روزہ رکھ کے اللہ حلال بھی چھڑوا دیتے ہیں کہ یہ بارہ چودہ گھنٹیں حلال بھی نہیں کھانا یہ ٹریننگ دے کے تربیت دے کے اللہ کہتے ہیں اب عید کا دن آگیا اب ٹریننگ ہو گئی مشک ہو گئی اب تو نے گیارہ مہینے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا اسی طرح یہ جو دس دن قربانی کے آتے ہیں نا جب یہ تو اس میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے جذبات کی احساسات کی مال کی جانوروں کی قربانی دینا سیکھ جب سیکھ جائیں پھر پوری زندگی پورا سال ہے کہ ہم جب بھی موقع ہو قربانی دیں کہیں اللہ کا گھر بن رہا ہو اب میری بھی ضرورت ہے اللہ کے گھر کی بھی ضرورت ہے اللہ کے گھر کی ضرورت مراد اللہ کی ضرورت ایک میری ضرورت ایک اللہ کی ضرورت تو اگر اب اللہ کی پوری کروں گا اپنی خواہش دبا کے اللہ کی خواہش کو پور کروں گا یہی قربانی ہے اسی بھی عجر ہے اگر اس کو اُلٹ کر لوں اللہ کی ضرورت کو میں دبا دوں اور اپنی پوری کر لوں اس پہ عجر کیا ملے گا اس پہ قربانی کا ثواب کیا ملے گا یہ تو الٹا تیرے لئے گناہ اور بے رہ روی کا ذریعہ بن جائے تو ہر قسم کی قربانی دیں گے مال کی جان کی جذبات کی احساسات کی دیں گے سب قربانی کون کون سارے ما شاء اللہ اللہ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے حاجی صاحب فرمارے تھے کہ کچھ مسجد کا کام باقی ہے تو اس کے لئے بھی تھوڑی سی قربانی دیں مسجد ما شاء اللہ بڑی آلی شان کائنات آج کے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول یا اللہ مسروفیت کا دور ہے اور یہ رات کا ٹائم گرمیوں کی چھوٹی سی رات آرام کا ٹائم ہے ان حضرات نے اپنی جان کی بھی قربانی دی مال کی بھی قربانی دی جی چاہتا تھا آرام کریں لیکن حاجی صاحب کی دعوت پر تشریف لے آئے تو اپنے دل کے جذبوں کی بھی قربانی دی مولا ان حضرات کی اسی طرح سے عجر اور ثواب عطا فرما رب کائنات اس کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ان قربانی وں خزانوں سے سب کو صاحب اولاد بنا دے اللہ جس کے ہاں بیٹا نہیں اپنے خزانوں سے بیٹے عطا فرما حاجی صاحب کا بیٹا محمد جعوید حاجی صاحب کا بچہ ہے دعا فرمائے اللہ ان کو اولاد کی دولت سے مال مال فرمائے ہمارے محترم رانہ ناصر صاحب تشریف فرما اللہ انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مال مال کر دیں یا اللہ اور بھی جتنے لوگ بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں بیٹا نہیں اللہ آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں اپنے بندوں کو اپنی تمام نعمتوں سے مال مال کر دیجئے اپنے حبیب نبی کے صدقے مولا تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ سال اولادیں حطا فرما بھائی جوین صاحب کو اللہ اس دولت سے اس نعمت سے مال مال فرما دے یا اللہ جتنے لوگ مریض ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آج مستمر نصیب فرما یا اللہ جن کے ذمہ کرز ہے ادائیگی کی صورت پیدا فرما مہگائی کدون ہے ہر گھر میں پریشانی مولا سب کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما اللہ سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما مولا یہ جتنا مجمع آیا ہے سب کے گھروں میں تمام زمینی اسمانی خیریں برکتیں رحمتیں عفیتیں عطا فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر پریشانی سے ہم سب کے گھروں اور گھر والوں کی حفاظت فرما پرورتگار عالم یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے اس میں اگر ہمارے نوجوانوں میں کوئی ایسا ہے جن کو رشتوں کی تلاش ہے مولا سب کو نیک اور سال رشتے عطا فرما یا اللہ جن کو اولادیں عطا فرمائی ہیں ان اولادوں کو ماباب کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نیک اور نمازی بنا ماباب کا خدمت گزار بنا مولا اس پورے مجمع کو اپنے گھر بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما روزہ رسول اللہ پر حاضری نصیب فرما ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبول یہ تتا فرما بھائی رانہ محمد افضل صاحب چھوٹی ایک بچی ان کی بیمار رہتی ہے اللہ اس کو شفاء کامل عاجل مستمیر نصیب فرمائے اور اسی طرح سے بھائی انتظار صاحب بھائی ندیم صاحب اور دیگر ساتھی سبزی منڈی کے آرتی حضرات تشریف لائے اللہ رب العزت ان حضرات کی اس قربانی کو یہاں آنا شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا تصمی العلیم وطب علینا انکا تتواب الرحیم میری بھانجی ہے شہداد پرسند میں اللہ نے ان کو بچی عطا فرمائی تھی کئی مہینے پہلے لیکن وہ پیچیدہ کچھ بیماری میں مبتلا ہے تمام عزت دعا فرمائے اللہ عفیت کا معاملہ فرمائے مولاد تمام ہی مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جسمانی ہو یا روحانی تمام مریضوں کو شفائے عطا فرمائے